بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہے بچو امید ہے آپ سب خیری سے ہوں گے بیٹا آج ہم کوئسچن نمبر ٹو کے پارٹ کچھ حل کریں گے بزریا فیکٹرازیشن بزریا تدزی تو بیٹا ہمارے پاس اس کا ٹو پارٹ ہے ثری وائی سکیر از ایکو ٹو بائی انٹو بائی نفی فائی تو بیٹا جو آج ہے گا بائی وائی سکیر بیٹا وائی دونوں سے ضرب ہو رہا ہے وائی ضرب بائی تو وائی سکیر بن جائے گا بیٹا وائی ضرب ہو رہا ہے پائی کے ساتھ تو بن جائے گا پانچ بائی بیٹا ادھر ہمارے پاس جو جمع کا ہے جا ادھر آگا تو بن جائے گا منس جو ادھر منس ہے ادھر آگے بن جائے گا پلاس کا ثری وائی سکیر جو وائی ادھر آگے ہو جائے گا منس فائی وائی ادھر آگے ہو جائے گا پلاس بن جائے گا ہمارے پاس زیرو بیٹا وائی سکیر وائی سکیر دونوں کے جو ویریبل ہے ان کی جو پاور ہے سیم ہے اگر تھری میں سے وان نکال دیں تو ہمارے پر بچے گا تو وائی سکیر پلاس فائی وائی برابر ہے زیرو بیٹا دونوں میں اگر دیکھا جائے تو دونوں میں وائی مشترک ہے تو بیٹا یہ وائی سکیر ہے اس کے مطلب ہوتا ہے بیٹا وائی ضربے وائی ہوتا ہے تو مطلب ہی ان میں ساٹھ ٹو ہے تو یہ فائی وائی ہے دونوں میں بیٹا ہمارے پاس وائی کامل آجائے گا تو ہمارے پاس بچ جائے گا ٹو وائی پلاس فائی ایک کل آجائے گا ہمارے پاس زیرو کے بیٹا یہ وائی برابر ہے زیرو کے اور ٹو وائی پلاس فائی یہ مربع برابر ہے گا زیرو کے بیٹا ٹو وائی ہے فائی ہمارے پاس پلاس ہے جب فائی دونوں پھر جائے گا تو بنجھے گا مینس بیٹا ٹو ادھر آگے ہو جائے گا ڈیوائیڈ تو وائی جو ہمارے پاس آئے گا وہ فائی بائی اوور ٹو آئے گا بیٹا یہ ہمارے پاس حصر آئے تھا زیرو جی آیا ہے نفی فائی بائی زیرو تو زیرو نفی فائی بائی ٹو بیٹا اس کا یہ سلوشن ہوگا تو بیٹا اس کا کوئچن نمبر فور ہے تو ایکس سکیئر نفی ایوان ایکس تو وان فیفٹی ٹو ہمارے پاس بیٹا پلاس کا ہے جب ہم اس کو اس طرف لکھے آئیں گے تو جی بانجھے گا مینس کا بیٹا برابر آئے گا جی زیرو کے تو بیٹا ہمارے پاس ایکس سکیئر ہے ساتھ وان ہوتا ہے تو وان فیفٹی ٹو برابر آئے گا بیٹا ہمارے زیرو کے بیٹا اگر ہم ان دو کو کریں ملٹیپلائے ضرب کریں تو ہمارے پاس بیٹا جو انصر آتا ہے وان زربے وان فیفٹی ٹو بیٹا وہ ہی آئے گا وان فیفٹی ٹو بیٹا اب ہمیں دو چاہیے ڈیجٹر کے دو پیر چاہیے جن کو ہم کریں اگر ملٹیپلائے تو انصر آئے ہمارے پاس وان فیفٹی ٹو اگر دونوں کو ایڈ کریں تو ہمارے پاس انصر آئے نفی الیون بیٹا وہ بنے گا نفی نائنٹین پلاس ایڈ اگر بیٹا ہم دونوں کریں ملٹیپلائے تو انصر آئے گا وان فیفٹی ٹو اگر ہم دونوں کو میں ایڈ کر دوں تو انصر آئے گا نفی الیون بیٹا جہاں پہ لیں گے نفی نائنٹین ایکس پلاس ایٹ ایکس بیٹا ان دو میں اگر دیکھا جائے تو دونوں میں ایکس کامل ہے تو بیٹا یہ ایکس سکیر ہے ایک ایکس بار آگیا ہے بیٹا ایکس سکیر کا مطلب ہوتا ہے یہ دو بار ایکس ہوتا ہے ایک ایکس کامل آجائے گا تو ایک ایکس بچ جائے گا بیٹا ان میں ایکس کامل آئے گا تو ہمارے پاس نائنٹین بچ جائے گا بیٹا ان دونوں میں بیٹا ہمارے پاس ایٹ کامل ہے بیٹا اس میں 8 کا حمل آ جائے گا تو ہمارا بسے گا ایکس بیٹا اگر ہم 8 کا ٹیبل پڑھیں 152 تکریں بیٹا اگر ہم 152 تکریں 8 کا ٹیبل پڑھیں تو بیٹا یہ منے گا 19 تو یہاں پہ آئے گا 19 برابر آئے گا 0 کے بیٹا دیکھیں ایکس نفی 19 جو بریکٹ کے اندر رقم ہوگی وہ دونوں میں آل ویڈ ایکول آئے گی فیکٹر ہے جیشن میتزی میں بیٹا دونوں میں آجے گا کامل ایکس نفی 19 ادھر بچے گا بٹا ہم برابر پڑھ ایکس ادھر بچے گا 8 ایکس پلاس 8 برابر آئے گا 0 کے بیٹا دونوں کو ہم برابر لکھیں گے 0 کے تو ایکس نفی 19 یہی بھی مارا پڑھ 0 آئے گا تو ایکس برابر آئے گا بیٹا 19 ہے جب ادھر آئے گا تو بن جائے گا پلاس ایکس پلاس 8 برابر ہے 0 بیٹا 8 پلاس کا ہے جب ادھر آئے گا تو 8 بن جائے گا منس تو بیٹا 19 اور نفی 8 اس کی بیٹا ہمارے پاس بن جائے گے سولوشن تو بیٹا اس کا ایک پارٹ ہم خورسول کرتے ہیں اس کا پارٹ نمبر بیٹا ہمارے پاس ہے یہ 5 ہے تو بیٹا اس میں ہمارے پاس جو ڈیوائیڈ میں ہے ایکس ایکس پلاس 1 اور ایویل بیٹا ہم ان تینوں کا لیں گے LCM جو بیٹا LCM آئے گا وہ تینوں رقم کے ساتھ باری باری ضرب ہوگا بیٹا تینوں میں جو اس کا LCM آتا ہے بیٹا ایکس ایکس پلاس 1 اینڈ ایویل کیونکہ بیٹا جو LCM ہوتا ہے وہ کامن اور انکامن کا ہوتا ہے پروڈیکٹ یعنی مشترک اور گئے مشترک وگر ہم ضرب دے دیں تو وہ ہوتا ہے LCM کیونکہ دونوں میں کوئی چیز مشترک نہیں ہے تو اس کے اندر سارے جو بیٹا گئے مشترک ہے تو تینوں میں اس کا LCM ہوگا بیٹا اب جو سب کے ساتھ ضرب ہوگا بیٹا ٹی ویل ایکس ایکس پلاس ون بیٹا پہلہ ملٹی پرسے ہوگا ایکس پلاس ون اور ایکس کے ساتھ پلاس بیٹا ٹی ویل ایکس ایکس پلاس ون ملٹی پرسے ہوگا ایکس پلاس ون کے ساتھ is equal to 25 over 12 بیٹا اس سے ضرور ہوگا 12 x x plus 1 بیٹا پہلے اس کے ساتھ پھر اس کے ساتھ پھر اس کے ساتھ تینوں کے ساتھ باری باری 12 x x plus 1 ہوگا ملٹیپلائی x سے x ہو جائے گا x plus 1 سے x plus 1 ہو جائے گا اور 12 سے ہو جائے گا 12 کینسل بیٹا ہمارے پہ بچرہ ہے 12 x plus 1 x plus 1 بیٹا اس میں بچرہ ہمارے پاس 12 x یہ x ضرور ہو رہا ہے تو 12 بیٹا x ملٹیپلائی x ہوگا تو بانے گا 12 x کے بیٹا ہمارے بچرہ ہے 25 x x plus 1 بیٹا اب ہم کیا کرتے ہیں ان کوس میں ملٹیپلائی کرتے ہیں بیٹا ہمارے پاس 12 ہے بیٹا x ہوگا ملٹیپلائی x کے ساتھ کیونکہ بیٹا x کی پاور ایڈ ہو جائے گی تو بانے جائے گا x کیل بیٹا x ملٹیپلائی ہوگا ایک کے ساتھ بیٹا x آئے گا ایک ملٹیپلائی ہوگا ایک کے ساتھ بیٹا وو جی ایک سے ضرب ہوگا تو باندیں گا ایکس کی ایکس 25 ایکس ساتھ ہو ایک آئے گا بیٹا ٹو 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 ٹ ہوگا ٹو ٹ سکے رہاگا ٹو ٹا ٹو ٹ ٹ و ٹ ٹ ٹprob ہیں ایک کیا ساتھ آیا تو اولہو ایکس کیا اس کے ہمارے پاس ایک ایکم ہے ون پلاس ون تو مارو بن جائے گا ٹو ایکس بیٹا جو پلاس ون ہے تو ٹویلو ایکس سکیئر برابر آئے گا بیٹا ٹوینٹی فائیو ایکس سکیئر پلاس ٹوینٹی فائیو بیٹا جیے تینوں سے ہو رہا ہے ملٹی پلائی جو ہے ون ہوتا ہے تو بارہ ایکم بیٹا بارہ ہوتا ہے بارہ دو ہوتا ہے چوبی سے بارہ ایکم بارہ آئے گا تو بن جائے گا بارہ ایکس سکیئر جو پہلے کا ہے ٹوینٹی فائیو ایکس سکیئر پلاس ٹوینٹی فائیو ساتھ بیٹا اس کے ایکس ہے بیٹا اب ان دونوں کے پاور سیم ہے اور اس کو ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ دونوں میں ویریبل سیم ہے اساس بھی سیم ہے پاور سیم ہے تو بارہ بارہ بیٹا ہوتا ہے ہمارے پاس ٹوینٹی فور بن جائے گا بیٹا جیے دونوں ایسے رہیں گے ٹوینٹی فائیو ایکس سکیئر پلاس ٹوینٹی فائیو ایکس سکیئر پلاس ٹوینٹی فائیو ایکس بیٹا تینوں رقمیں ہیں تینوں کو میں اس طرح لیاتا ہوں تو ہمارے پاس جیے بن جائے گا ٹوینٹی فائیو ایکس سکیئر یہ 24 پلاس کا ہے جب ادھر لے کے آئیں گے تو بن جائے گا 24 منس کا بن جائے گا بیٹا جو ہمارا 25 ہمارے پاس پلاس کا ہے یہ 24 جب ادھر آئے گا تو بن جائے گا منس کا تو بیٹا جو 12 پلاس کا ہے جب ادھر آئے گا بن جائے گا منس کا 25 میں سے اگر 24 کالیں ہم تو بچے گا x سکیر 25 میں سے اگر 24 کالیں تو بیٹا بچے گا x یہ ہمارے پاس نفی 12 ہے برابر آئے گا زیرو کے بیٹا اس کے بھی اب ہم نے پیر بنانے ہیں اس کے جوڑے بنانے ہیں تو بیٹا ہم لکھتے ہیں ایکس کیر نفی ٹویلو برابر ہے زیرو بیٹا اگر ہم ان دو کو مٹیپلائے کریں ون اور ٹویلو کو انسر آئے گا ہمارے پاس نفی ٹویلو بیٹا اب ہمیں چاہیے دو ڈیجٹر دو پیر دو ہنسے جن کو ضرب دے تو بنے ٹویلو اور سکو اگر ہمیں ایڈ کرے تو بنے ون بیٹا وہ ہوگا ہمارے پاس فور نفی ٹھری اگر دونوں کو مٹ ملٹیپلائے کروں بیٹا بنے گا نفی ٹویلو اگر دونوں کو میں ایڈ قاتل بنے گا پلاس تو بیٹا جہاں بھی آجائے گا فور ایکس نفی ٹھری ایکس بیٹا ان دونوں میں ہمارے پاس ایکس کامل آجائے گا تو ایکس پلاس فور بیٹا ایتا نفی ہے تو دونوں ہمیں نفی ٹین کامل آجائے گا ایکس بیٹا جب بھی نفی بار آئے تو دونوں کے سائن تبدیل ہو جاتے ہیں بیٹا جے بھی جمع آجائے گا جے بھی جمع آجائے گا تین چار ہوتا ہے بیٹا بارہ برابر آئے گا زیرو بیٹا جو بریکٹ کے اندر ہوتا ہے میں پہلے جب آپ کو بتایا تھا جہاں ہمیشہ برابر آنا چاہیے تو بیٹا ایکس پلاس فور بار آجائے گا تو بچے گا ایکس نفی تین برابر آئے گا زیرو کے تو ایکس پلاس فور کو لکھیں گے برابر زیرو کے تو ہمارے پر ایکس نفی تین ہے اس کو لکھیں گے برابر زیرو کے بیٹا فور پلاس کا ہے ادھرہ کے نفی ہو جائے گا یہ تین نفی کا ہے ادھرہ کے پلاس ہو جائے گا جو نفی فور اور تین ہے بیٹا جیس کا سلوشن ہے جیس کا انصر ہے امید ہے آپ لوگ کو ان سوالوں کی سمجھا گی ہوگی دعا میں اجاز رکھنا اللہ حافظ